یہ گھار ہے جی اب اندر سے آپ کو وزٹ کرواتے ہیں سارا سامان اندر آگیا ہے کھاڑے پینے کا سب چیز لے جائے ہیں اور ابھی اس کو درہ سیٹ کرتے ہیں چھوڑیا رانی فریج میں چیزیں سیٹ کر رہی ہے نکیری پہنچنے کے بعد ہمارا پہلا کھانا جی آنا یہ کیا ہے رائس اور یہ فیش ہے کمکومر کمکومر ہے ادھر یہ ٹوماتر ہے اور یہ کریلے کی سبزی ہے ساتھ میں پانی ہے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ سوفٹ ڈرنک نہیں پییں گے پانی پییں گے تو ابھی کھانا کھاتے ہیں تو پھر بعد میں آپ کو تھوڑا سا اس فلیٹ کا ٹور بھی کرواتے ہیں سب لوگ اپنا اپنا کھانا پلیٹوں میں ڈال چکے ہیں تو اس کھانے پہ ایسے ٹوٹ پڑوں جیسے دشمن پہ ٹوٹ پڑتے ہیں سب کو بہت بھوگ لگی ہے تو آپ ملتے ہیں آپ سے کھانے کے بعد تو میں تھوڑا سا آپ کو ویو اپنے اپارٹمنٹ کے بارے میں یا جو گھر ہمیں انہوں نے دیا ہے اس کے بارے میں بتا دوں کہ وہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے اور یہ ایک یہ دو تین اور یہ ایک جار یہ گھار انہوں نے کرائے پہ دیئے ہوئے ہیں تو ان میں ایک خالی ہے صرف لیکن وہ صرف ایک بیڈروم کا ہے تو ابھی جہاں ہم ٹھہ رہے ہیں اس کا تھوڑا سا آپ کو ٹور کروا دیں یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں یہ ٹیبل یہ چار چیئرز اور ساتھ میں یہ ایک ایک ایکسٹرا چیئر اور ایک چھوٹا ٹیبل یہ ادھر ہے اور یہ جوتے بغیرہ ہم نے اپنے اتا رہے ہوئے ہیں تو انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے یہاں کا سٹنگ روم میں تو سٹنگ روم کے بارے میں بتاؤں اس میں انہیں نے ہمیں یہ ایک پنکھا دیا ہے سٹنگ روم میں یہ ٹی وی چال رہا ہے یہاں پہ اس طرف یہ صوفے ایک تین لوگوں کے لئے ایک دو کے لئے اور ایک ایک کے لئے تو تھوڑا سا اسی میں جو ہرہاں وہ آپ کو دکھا دوں کہ کچن کا سارا ایریہ ہے تو یہاں پہ ہم کوکنگ کر سکتے ہیں اور یہ واشنگ ایریہ ہے ابھی تھوڑا دیر پہلے ہم یہاں کھانا بنا کھا چکے ہیں اور یہ برتن ہمارے ہیں انہوں نے بھی یہ برتن یہاں دیئے ہیں لیکن ہم نے یہ یوس نہیں کیا اور ساتھ میں یہ مایکرو ویو ہے کوئی چیز آپ نے گرم کرنی ہے تو کر سکتے ہیں کوئی چیز یہاں رکھنی ہے اور یہ یہاں پہ دراز کھول ہے میں نے یہ چمچ بغیرہ ہے ایدھر اس میں بھی یہ روٹی بغیرہ بھی بنا سکتے ہیں چھوڑی کھوٹ ہے یہ اچھے کھول کے دیکھتے ہیں یہ سارا یہاں پہ رائس کو کر دیا ہوا ہے تو یہ پورا ایک گھر ہے تو جب بھی آپ پور پہ آئیں تو یہ گھر کی رائے پہ لے لیں تو آپ خود اپنا سارا کوکنگ بغیرہ ایدھر کر سکتے ہیں تو یہ ہی ہمارا پلان تھا کہ ہمیں گھر کی رائے پہ لیں گے یہ دو بیڈ روم کا جیسے گھر ہے اور ہم اپنا کوکنگ بغیرہ گھر پہ کریں گے تو ادھر یہ چھے لوگوں کے لئے بیٹھنے کے لئے ٹیبل آئیے اور یہاں پہ جو سامان ہم اپنا کوکنگ بغیرہ کا مسالہ جات کچھ بسکیٹس کچھ ڈرنکس بغیرہ لائیں ہیں یہاں پر پڑے ہیں اور یہ بریڈ بغیرہ بھی ہماری پڑے ہیں کچھ چیزیں ہم باہر سے بھی ہری دیں گے تو اس سٹنگ روم میں دو ونڈو دی ہوئی ہیں انہوں نے اور یہ اس طرف اور پیچھے یہ بڑے ہی خوبصورت درخت لگے ہوئے ہیں تو ابھی میں اس کو نہیں کھولوں گا کیونکہ پیچھے باؤنٹری کو اتنی زیادہ نہیں ہے اور یہ ایک ریفریجیٹر بھی دیا ہوئے انہوں نے اور اس کے ساتھ یہ وائی فائی کوڈ بھی ہے وائی فائی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ کچھ فش وغیرہ لائے تھے ہم اور یہ ڈرنک ہے جو ہم نے اس کو فریج میں رکھ دیا ہے اور یہ نیچے ہم نے کچھ یہ کاس چیز وغیرہ اور کچھ اور چیزیں ہیں کھانے پینے کی وہ رکھی ہیں اور کچھ پانی کی یہ بہت رہے ہیں ابھی پانی باہر سے خریدیں گے تو یہ ریفریجیٹر ہے آئیے اب یہاں ایک بیڈروم کی طرف چلتے ہیں ہاں یہ واشنگ مشین بھی انہوں نے دی ہے یہاں پہ آپ نے کپڑے وغیرہ دونے ہیں تو دو سکتے ہیں اوکے پہلے یہ روم کا آپ کو بتاؤں یہ ایک بیڈروم یہاں پہ ہے جو ونود لوگوں کے لئے ہے تو وہ لوگ ادھر اسٹہریں گے اور یہ ساتھ میں انہوں نے ایک کپڑ دی ہے آپ کپڑے وغیرہ یہاں پر ٹانگ سکتے ہیں تو اس کے لئے یہ ونڈو ہے ادھر اور اچھے خوبصورت درخت وغیرہ لگے ہوئے ہیں پیچھے میں اور ہاں شیشے چاہے آپ کھول بھی لیں بڑی زبردست قسم کی جالیاں لگی ہوئی ہیں بچھے وغیرہ اندر نہیں آسکتا اور یہ ایسی لگا ہوا ہے تو ابھی ایسی چل رہا ہے اور ہم نے ٹپریچر یہاں پہ ٹوینٹی تری رکھا ہوا ہے تو اس سے بڑی نارمل سی ٹھانڈک تو زبردست ہے یہ اور یہ بیڈ ہے اس کے ابھی دو ونڈو ہیں یعنی ایک سامنے ونڈو ہے ایک سائٹ پہ تو اب یہاں اس کے ساتھ یہ اٹیچ بات روم میں یہ شاور کے لئے یہاں پر اور ساتھ میں وہ ٹوائلٹ ہے ٹھیک ہے نٹ بیڈ تو ابھی آپ کو میں دوسرے بیڈ روم میں جہاں پہ میں ہوں وہ دکھاتا ہوا آپ کو یہ اس طرف دوسرا بیڈ روم ہے اس کا بھی ایسی چل رہا ہے اور میں نے اس کا ٹپریچر ٹوینٹی ٹو پہ رکھا ہوا ہے اور اس کو بھی دو ونڈو ہے ایک ونڈو یہ ہے اور دوسری وہ سامنے تھوڑا سا پردہ ہٹا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ بھی یہ اٹیچ بات ہے یہ ٹوائلٹ ہے ساف ہے کلین ہے اور یہ ساتھ میں شاور رہی ہے اس طرف اور ہاں انہوں نے ٹیشو اگر ہمیں نہیں دیئے اور انہوں نے لکھا تھا کہ ساتھ میں ٹیشو اگر آپ نے خود لانے تو یہ ہم نے خود لگائی ہے ادھر یہ چھوٹا سا ایک ہاؤس ٹونر تھا جو ہم نے قرائے پہ لیا ہے اور قرائے کے بارے میں میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس کا قرائے ہم نے تین دن کا تین ہزار ایس آر ڈی دیا ہے تین رات کا یعنی آج سیٹرڈے ہے ہم ٹیوزڈے کو جائیں گے سیٹرڈے نائٹ سنڈے نائٹ اور منڈے نائٹ تین رات ہم ادھر ٹھہریں گے اور ٹیوزڈے کو ہم واپس پھر پرہماری بو چلے جائیں گے نکیری سے تو یہ چھوٹا سا میں نے آپ کو ہاؤس ٹور دیا ہے تو ابھی ہم تھوڑی دیر میں باہر نکلنے والے ہیں کچھ باہر آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ میں نے سورینام بڑی خوبصورت راستے ہیں ادھر بھی اور سی سائیڈ بڑا خوبصورت ہے وہاں بھی آپ کو لے کے چلیں گے جی ہم سورینام نکیری میں ہیں اس وقت اور سی سائیڈ پہ آئے ہیں اور یہ سامنے ایک مندر ہے اس کے پاس بلکل ساتھ سی سائیڈ ہے تو تھوڑا سا اوپر جائیں گے مندر کی طرف اور پھر لیفٹ ٹرن کر کے کچھ سٹپ اوپر جا کے تو سی سائیڈ ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں تو اس مندر کا نام ہے شری سناتن دھرما اکتا گھنگا مندر اور یہ تھوڑا سا لیفٹ کو ٹرن کریں گے اور یہ ایک خوبصورت سنسٹ اور یہاں پر آپ سمندر کے ساتھ ساتھ واک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں بہت خوبصورت منظر ہے اور یہاں تھوڑا سی ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے اگر آپ دور ایک آئی لینڈ دیکھ رہے ہیں میں تو نظر زوب کر کے دکھاتا ہوں تو وہ آئی لینڈ نہیں ہے وہ گویانا ہے انگلش گویانا تو یہاں سے لوگ بوٹ پہ بیٹھ کے ادھر چلے جاتے ہیں کہ ملنا ہو کسی کو ملکے ادھر واپس آ جاتے ہیں لیکن جو کنٹرول ہے امیگریشن ہے جس طرف وہ اس جگہ سے تقریباً 38 کلومیٹر ہے وہاں جانا ہوگا وہاں پاسپورٹ کنٹرول ہے اور وہاں سے آپ دوسری طرف جا سکتے ہیں بہت ٹائم سے پہنچے ہیں لیٹ ہو گئے تھے لیکن پھر بھی ٹائم سے پہنچ گئے ہیں کہ جو سنسیٹ کا ویو ہے اس کو کیپچر کرنے ہیں اور یہ سنسیٹ جو ہو رہا ہے وہ سبجک گویانا کے اوپر ہو رہا ہے اور ہم اس طرف سورینام نکیری میں کھڑے ہیں تو یہ سارا اس طرف سی سائیڈ ہے اور اس طرف کو اگر آپ رائیڈ کو چلتے جائیں گے تو آگے آپ کو دوسری طرف اور بھی آئی لینڈ نظر آئیں گے تو آپ بورٹ سے دوسری آئی لینڈ میں بھی جا سکتے ہیں میں ابھی ونود بتا رہا تھا کہ وہ سامنے گویانا ہے is it right? yes that's right تو یہ نکیری ہے اور سامنے جو نظر آ رہا ہے آپ کو وہ گویانا ہے وہ لوگ جہاں کھڑے ہیں ابھی اس گلی کا نام ہے سے ہی دیکھ اس جگہ کا نام سے دیکھ ہے جی اور اس گلی کا نام عبدالغنی پہخ ہے اوکے چلے سن لیے آپ نے میرے لیے تو کہنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے بہت ہی زبردہ تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور یہ سمندر کے کنارے بہت بزہ آ رہا ہے اور اسپیشلی ونود مجھے لائے اس دفعہ اس دفعہ ہم نکیری ضرور جائیں گے تو یہ نکیری آئے ہیں نکیری ہم آئے ہیں ابھی تو مجھے بہت اچھا لگا ہے اسپیشلی یہ سی سائیڈ سی سائیڈ تو ادھر پار ہماری بو میں بھی ہے لیکن جو یہ بزہ ہے یہاں پر وہ اس طرف نہیں ہے بہت زبدہ سین ہے دیکھیں یہ اس طرف سنسٹ ہو رہا ہے اور اس طرف کالے کالے بادل ہیں اور کچھ لوگ واک کر رہے ہیں اس کے اوپر بہت اچھی بینی بینی سے ہوا چل رہی ہے بہت مزا آ رہا ہے وہ تھوڑا سا آگے ایک ویو پوائنٹ تھوڑا اندر جا کے ہے تو لوگ کافی اندر تک گئے ہوئے ہیں ہم بھی ذرا ادھر چلتے ہیں وہ سارا ایک لائن چال رہی ہے جیسے سمندر کے ساتھ ساتھ وہ سارا اند تک گویانا ہے یہ دیکھیں یہاں پر لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور یہ ایک طرح ایسے بیچ ہے چھوٹا سا بن گیا ہوا لوگ کڑے ہیں اور تھوڑا اوپر دیکھیں اگر تو پتروں کے اوپر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو زبردست محول ہے اور واقعہ بہت اچھا لگ رہا ہے وہ در لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور ادھر یہ چھوٹی چھوٹی بکریاں انجوائے کر رہی ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست ان کے لئے چاہ رہا ہے اور کوئی خریدنا نہیں پڑتا بلکل فری ہے کھلی پھر رہی ہیں کھا رہی ہیں اور انجوائے کر رہی ہیں سمندر کے کنارے یہ بھی سورج ڈوبتا جا رہا ہے اور سورج کی لولی دیکھیں آپ کتنا زبردست لگ رہا ہے بکریوں کو اپنے در بلانے کی کوشش کرتے ہیں بلکل نہیں سنتی ہیں اپنا گھاس کھانے میں بیزی ہیں یہ دیکھیں چوڑی آرانی اور آنا کاروں پہنچ گئے ہیں وہ تو خوب انجوائے کر گئے ہیں چلو بینوز ہم بھی تھوڑا گھوب لے کیونکہ جب تک یہ سنسٹ ہو رہا ہے یہ ہی خود روت مند سے رہے ہیں اس کے بعد تو ہمیں واپس جانے ہاں لے رہا ہو جائے ہیں چوڑی آرانی نے تو جوتیں اتار دیئے اور پانی کے اندر چلی گئی ہے چھوٹا ہاتھی پانی میں چلا گیا ہے چوڑی آرانی ادھر دیکھو ہاتھ ہلاو چوڑی آرانی مجھے کہہ رہی ہے کہ پانی کے اندر آجاؤ اور میں نے کہا نہیں میں ادھر سے ہی دیکھ کے تو خوش ہو رہا ہوں بس میرے لیے یہی کافی ہے یہ جو لہریں آرہی ہیں اور کتنی زبردست اور خوبصورت لگ رہی ہیں اور کتنی اچھی ہوا چال رہی ہے یہ ہی سب سے خوبصورت ہے میرے لیے میں ادھر ہی تھوڑا اب یہ پانی چھڑا آئے ایک تو دھانتے کے بعد پانی اور اوپر آجائے گا یہاں پر اس کا مطلب ہے یہاں کھڑے ہیں یہاں کھڑے نہیں ہو سکتوں نہیں یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں یہاں لے کے جا رہے ہیں یہاں رکھے ہیں اپنے بنانے کے لئے دھیان سے ہاں یہ آپ کچھ لوگوں کو ادھر دیکھ سکتے ہیں لکڑی کا وہ ایک سٹینڈ سا بنا گیا اور تھوڑا اندر تک جا سکتے ہیں تو ہم بھی ابھی ادھر جا رہے ہیں دو چار منٹ وہاں سے ہم سنسیٹ کا تھوڑا ویو کرتے ہیں سنسیٹ تو آرڈی ہو چکا ہے بس اب تھوڑی ڈارک ہو رہی ہے تو تھوڑا پھر بھی روشنی ہے وہاں سے جا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا رسکی بھی ہے لیکن لوگوں جو ہے کرتے ہیں بچوں کو کیر کرنی چاہیے یہاں سے لچے دیکھیں اور وہ اس طرح ہوئی آنا ہے اگر تھوڑا سا میں اس کو آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں وہاں شہر میں ایک میں روشنیاں جلنا شروع ہو رہی ہیں اس طرح بھی تھوڑا سڑکیوں پر ساتھ ساتھ لائٹے جال پڑی ہیں اس چلتے ہیں تھوڑا سا یہ لوگ آئے ہی نہیں آگے بچے ہی کھڑا رہا ہے آپ ادر ہی کھڑے رہے ہیں آسمان پر ایک خوبصورت چاند اور اس طرف ایک ستارہ اور یہ شام کا خوبصورت منظر اور نیر دیچے سمندر اندھیرہ ہو گیا ہے پھر بھی کچھ لوگ ابھی گھوم رہے ہیں یہاں پر ابھی ہم لوگ بھی جائیں گے